اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ 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 رجلوں مفلی ماجی تبیہ خطو اللہ او دیا ویدرکنی یوم کا انصر نصرن مؤذرن رواب موسنا دی حرف بحرف اسی طریقے سے امام احمد محمد رحم اللہ نے موسنا دیمت کے ادنے یہی دعایت اسی صلت کے ساتھ ایسے ہکر مرمائی پوری روایتوں میں آئیے دحس کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے ایرہ میں فریشتہ آگے فریشتے کو دیکھتے ہی اور یہ محسوس کرتے ہی کہ ایک عجیب و خریب مخلوق کیس سے پہلے ایسی مخلوق سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی ایک حیبت تاری ہوگی اور اس حیبت کو اس طرح دان کیا گیا یر جبو پو آلو رجفہ جانتے ہیں اس کو ہوتا زلزلے زمین پوپر زلزلہ تاری ہوتا زمین کیسے ہوتی ہے یعنی پورا کا پورا گاؤں کیسے ہو جاتا بھئی لفظیاں اس طرح کیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جیسے زلزلہ تاری ہو جائے ایسا آپ کا دل گھبرا رہا تھا یر جبو پو آلو جیسے آپ کا دل پر زلزلہ تاری ہو گیا اللہ یہ پریشانی کی سب سے اونچی اور سب سے عظیم الشان حالت ہوگی جانتے ہیں جنگے احزاب کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے خود صحابے کرام رضوان اللہ تعالی اللہ علیہم اجمائین کی کیفیت ان کی حالت کو اس طرح بیان فرمایا کیوں نا ارے کتنے لوگوں نے تقریباً دس ہزار اور اللہ محسانی لگ زہر لحم اللہ کی تحقیق مطارب دیس ہزار سزائی کی لوگوں نے مدینہ کے گراہو کر لیا تین ہلار اے آروں مددگار صرف اللہ کا سہارا اللہ کی مدد مورچے پر ڈڈے ہوئے سامنے مسلح پہوچے جٹے ہوئے ان کی کیفیت بتائیں اتنے دھے ہوئے تھے اتنے دھے ہوئے تھے اللہ نے فرمایا یہ کہہ دیا جاتا کافی تھا زلزالا مفہول مطلق لاکر کے بات ختم کر دیا جاتا لیکن بیان نوکے میں شدید لائے گیا ارے زلزالا اگر تاری ہو جائے تو پورا شہر تہو بارا ہو جاتا ہے اور یہ کہا گیا زلزالا کوئی معمولی زلزالا نہیں تھا بڑے زور کا جھڑتا تھا اور جھڑتا بہت ہی شدید تھا اچھا ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے نکتے ہی کہ جب زلزالا آتا تو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں پلڈنگ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ایسے ہی سوارے لکھے ہیں تو کہتی ہے کیا ہوئے صحابہ اکرام کے دل ادمی جگہ سے حد کر کے علموں میں آگیا ہے یہ زلزالا کی ہے منزل کی کہتے ہیں بڑے رہے دیکھ رہے گا یہ اس کو علم ہے دل اس کو بھور کی و بڑے زلزالا آتا ہے چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں صحابہ اکرام کے دلوں پر زلزل آیا تو دل اچھل کر اللہ فرمہ رہا ہلکوں میں آگئے دل اچھل کر ہلکوں میں آگئے یہ پریشانی کا آگیا ہے یہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی قیفیت بتائی گئے یہ فرشتے کو دیکھ کر کے جیسے دل کے اوپر زلزال آری ہوگئے اچھا آپ بھاگے بھاگے آئے سب سے پہلے کس کے پاس گئے معلوم ہے نہ کسی دوست کے پاس گئے نہ کسی رشتے دار کے پاس گئے سب سے پہلے اپنی بھی بھی کے پاس گئے بارا جو آئیلہ سب ہی جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی یہ پیاری بیوی وہ بیوی ہے کہ جب تک زندہ رہیں تب تک آپ نے کسی دوسری عورت کے ساتھ شادی ان کے ساتھ نہیں اتنی محبت جاتے تھے آپ آ کر کے انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائیے نکتہ یہ میرا کہ شوہر اگر پریشان ہو جائے تو اپنی پریشانی کا ذکر پہلے اپنی بھی بھی سے کرے یہ نکتہ معلوم ہے اس لیے کہ عورت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہے اور جو تعلق ہے اتنا گہرہ ہے کہ اتنا گہرہ تعلق کہیں اور نہیں پائے جاتا اب بتائیے وہ تمہارا لباس ہے تو ان کے لباس ہو اب بتائیے لباس کتنا تریب ہوتا ہے بدن کے ظاہر ہے کہ اتنا گہرہ تعلق کوئی اور تعلق ہوتا ہی ہے یہ تو میہ بیوی کے درمیان اتنا گہرہ تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے اپنی بیوی کو سب سے پہلے بتاؤ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگر کیا تخدیصوں سے بتایا پہلے یہ کہا زملون ہی زملون ایک نکتہ یہ منا جب آپ کو کمباہ رć ہے صر کے مطلب جس شرمہم کر مطلب کوئی تکلیف دور ہونا جب آپ کے اوپر کمبل ڈال دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد آپ کو آرام مل گیا لہذا آدمی جب زیادہ پریشان ہونا تو کمبل اور کر کے سو جائے اور کہے بول بس طبیل بالکل مجھے جس طب مت کرنا یہ سنے غم حلقہ ہو جائے جب یہ کیسیت دور ہوئی تب آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف ہے اے وہ بتا نہیں کون تھا اسے دیکھ کر میرا دل نوز رہا ہے کچھ اور نہ ہو جائے جب میں مر نہ جائے مجھے اپنی جان کا خوف ہے یہ لگتا ہے میرے اوپر کل بلان والی اور آپ نے دو مطبع فرمایا لقد اشرکتو على نفسی بلان لقد اشرکتو على نفسی بلان میرے جان کہیں نہیں کل جائے یہ پڑا پیانا مقتاج رہے کہ جو اس کنفرنس ہے کہتے ہیں کہ عورت میرے کمزور دل کی ہوتی ہے اے ہے 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 کمزور دل کی ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں شوہر کا دل دھڑک رہا ہے خردھرا رہا ہے نبی بنایا جانے والا ہے ہمارے پیارے لگ پریشانے کہہ رہے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں کہیں مجھے اپنی جان کا خوف ہے حضرت خدیجہ فرما رہی ہے اپشیر خوش ہو جائیے اللہ حضرت آپ نے دیکھا کہ جہاں مرد کا دل پریشان ہو گیا ہے حضرت خدیجہ کا دل کتنا مضبوط ہے دیکھیں ایسی اور اچھے کہ اگر شوہر پریشان ہو جائے تو بھی اس کو سمانے اپشیر خوش ہو جائیے اور میں نے کہیں پڑھا ہے کہ آپ کا سب سے بہترین دوست وہ ہے جو آپ کی حد درجہ پریشانی کے موقع پر آپ کے ہوتھوں کے اوپر مسکرات لے آئے اب یہ کہتے ہیں خوش ہو جاؤ اب شد کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ محاورہ بالکل صحیح ہے حضرت خدیجہ تلکوبرہ نے فرمایا آپ خوش ہو جائیے آپ کو خوش نہیں ہوگا اور آگے فرمایا آپ کہہ رہے آپ کی جان چلی جائے گی آپ کو اللہ رسوہ نے کیا ایک نکتہ بکروں قرآن کا ایک ہوتا ہے زلت لفظ زلت اور ایک ہوتا ہے رسوائی خز عربی میں زلت اور اس کے مقابلے میں خز اللہ تعالیٰ نے سورة طواحہ کے آخر میں یہ دونوں لفظ ایک دنے ذکر فرمائے تفسیر کے تعلیم ہیں یہ ہو رہے کی حیثیت سے میں وہ نکتہ آپ کے سامنے رکھ دوں من قبل ان نظل و نخضہ اس سے پہلے کہ ہم زلیل ہوں اور رسوہ ہوں دیکھئے یہاں زلت کہہ کر کے خز یہ لائے گیا زلت اور رسوائی تو زلت اور رسوائی کی درمیان فرق ہے کی نہیں ہے ہمیں بولتے رہتے ہیں رہے آرہ تو زلیل اور رسوہ ہو جائے ابھی فرق سمجھے کہ زلیل کا مطلب تو رسوہ کا مطلب جا ہوتا پانی پلاو اس کے بات بتاتا ہوں زلیل کا مطلب چاہتا ہے رسوہ کا مطلب چاہتا ہے ہم مہتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں بہت سائی جنہیں ہم بولتے لئے ہماری سمجھ جاتا جاتا ہی ہمارے علاقے کے معروف مصورت حقیقت جناب ہمارے بھی تصفیب لائے ہیں سیلتہ جنہیں آپ کا تہلیت سے شرپار کرتے ہیں تو زلیل اور رسوائی کے درمیان سرسٹ کیا ہے اپنی بدعامالیوں کی وجہ سے خود اپنی نگاہوں میں ظلیل ہو جانا یہ ہے ذلت اور مجمع میں اپنی بد آمالیوں کے وجہ سے ظلیل ہو جانا یہ ہے خضی ہے رسوائی جس کو کہتے ہیں ظلیل ہونا اس کو کہتے ہیں رسوائی ظلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے آدمی اپنے برے یعنی اپنے ککرموں کی وجہ سے اپنے برے آمال کی وجہ سے خود اپنے ضمیر کے سامنے ظلیل ہو جائے اس کو کہتے ہیں ظلیل اور بھرے مجمع میں اپنی بد آمالی کی وجہ سے ظلیل ہو جائے اسے کہتے ہیں خضی رسوائی جانتے ہیں حضرت عبراہی علیہ السلام کے دعا ہے آپ سورے شورہ پڑھیں گے پر قرآن پڑھیں تو مزا ایک کچھ رکھتا ہے اللہ نے فرمایا حضرت خلیل نے میرے خلیل نے دعا مانی اے میرے مونا اے میرے رب تو مجھے قیامت کے دن خضیے مت دینا رسوہ نہ کرنا ظاہی رہے کہ اولین اور آخرین جمعہ ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری آدمی تک جو اس زمین پر رہے گا مرے گا سارے لوگ وہاں جماؤں گے سب کے سامنے پول کھول دیا جائے گا بتائیے کتنی بڑی رسوہ ہوگی وہاں لفظ خضیے اس طرح کے بھرے مجمع میں رسوہ کر دیا جانا اور ظاہر ہے کہ آدمی اپنے ضمیر کے سامنے ضلیل ہو تھوڑا بہت چل جاتا ہے لیکن بھرے مجمع میں ضلیل ہو جائے یہ نہیں چلتا ہے بھر جاتا ہے من قبلی ارنسل ونقضا تو حضرت خدیجت القمرہ نے فرمایا ابشر خوش ہو جائیا فَوَاللَّهِ لَا يُخْزِيكَ اللَّهُ الْأَبَدَى اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا یعنی کوئی بھی شخص بھرے مجمع میں یا کوئی بھی آدمی آپ کو ظلیل نہیں کر سکتا اور غلیل بھی نکتہ یہ ملیدہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پریشان ہو گیا ہم کہتے ہیں عورت کمزور دل کی ہوتی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مضبوط دل کی ہے اگر اتخذ حدیجت القبرہ اور یہی حدیث پر روکو میں بتاؤں کہ ان کا مرطبق ہے حدیث اس طرح وعنی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال يا رسول اللہ هذه خدیجت قد اتت معاها اناؤں فيه ادام او طعام او شراب فإذا هي اتتت فقرا اللہ علیہ السلام من رب من رب من رب من ربها ومنی وبشرها ببیت في الجنہ بقصب لا سخب منها ولا منا روح البخاری في کتاب المناق حضرت امام البخاری رحمه اللہ حضرت جبریل آئے اب آ رہے ایک خرشتہ ہے دیکھا یہ نبی قیل صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھے ہیں آئے راستے میں دیکھ لیا حضرت جبریلے کہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ آ رہی اگر کہا کہ اللہ کے رسول میں آ رہا تھا دیکھا آ رہی ہے آپ کو اور ان کے پاس ایک برطن ہے ماہانی ناؤن ایک برطن ہے فیہ ادام او طعام او شراب اس کے اندر یعنی اس برطن میں یا تو سالن ہے یا تو کھانا ہے یا پینا ہے نکتہ عقیدے کا بابا بولتا ہے کہ میرے پاس موقع ہے مجھے پتا رکھ جاتا ہے کی چیز کہا ہے فرشتوں کو معلوم نہیں کہ حضرت خدیجہ جو برطن آ رہی اس وقت جا رکھا ہے وہ بہتا رہے کہ سالن رکھا ہوگا کھانا رکھا ہوگا یا پینے کی کوئی چیز رکھی ہوگی یہ عقیدہ ہے بارا فرشتے کو بھی خائدتا ہے میں ہوتا ہے اور یہ بابا بولتا ہے میرے پاس موقع ہے اور مجھے محلوب ہو جاتا ہے اللہ حافظ فرشتوں کو معلوم ہے وہ شک ظاہر کر رہا ہے کہ برطن تو ہے لیکن فی ایدام او طعام یہ آو شک کے لیے آتا ہے یہ ہے یہ ہے تو اب یہ آ رہی ہے کچھ لے کر آ رہی ہے آپ کو کھلانے کے لئے تو جب وہ آ جائیں تو فقر علیہ السلام من ربیہ تو سب سے پہلے ان سے یہ کہیے کہ عرش والے نے ان کو سلام بھیجا اللہ مجھے علماء بتائیں بتانا کہنے بتائیں میرے معلومات میں اضافہ ہو کہ اللہ تعالی نے عرش والے نے کسی عورت کو سلام بھیجا اور صحیح کی جبراہیل سے کہا کہ میری بندی کو خدیجہ کو میرے سلام بولی اللہ و بحمد ملی سبحان اللہ میں حضرت خدیجہ تم گبرا کی فضیلت اور عظمت بہن کے اسے خاصل میرے پاس الفاظ نہیں ارے عرش والا جس عورت کو سلام بھیجے اس عورت کے مقام و مرپنے تو لفظوں میں کیسے پران کرنا ممکن ہے کہا فقر علیہ السلام من ربها انہیں ان کے رب کا سلام ارز کیجئے کہ عرش والے نے ان کو سلام بھیجائے اور و منی پھر میری طرف سے ان کو سلام بھیجئے جبراہیل ان کو سلام کرتا ہے اللہ جبراہیل سلام کرتا اور انہیں یہ بتا دیجئے خوش خبری دے دیجئے یہاں انہوں نے چاہا کہا ابشر اے میرے پہدوب تم خوش ہو جاؤ اللہ نے کہا کہ میری بندی خوش آتا ہے کہ تم بولو بس شر تم خوش خبری ہے کہ ہم نے ان کے لئے خاص قسم کا دھر بنا رکھتا ہے بشی رہا بیٹن بیٹن جنت من قصف قصف کہتے ہیں یا پوت جڑا ہوا موٹی یعنی موٹی ہو موٹی موٹی کے اوپر یا پوت جڑا ہوا ہے اس یا پوت جڑے ہوئے موٹی سے پورے کا پورا مکان بنا ہوا ہے پورا کا پورا مکان بنا ہوا ہے اور لا سخبہ فیہ و لا نصب اور یہ بات سننے کے قابل ہے بہترین منگلہ کو بنا ہوا ہے یا پوت جڑے ہوئے موٹی سے پلس سے اور گھر ایسا ہے لا سخبہ شور نہیں میرا گھر ایسی جگہ پر ہے وہ فجر کے ٹائم بھی اتنی تیزی سے لوگ کارے خون بجاتے ہوئے گزرتے ہیں یہ آدمی ہے اگر سویا ہوا اور کھل جائے تو کبھی کبھی آدمی کی نیر اس شور کی وجہ سے پرے کھل جاتی ہے تو برباد ہو جاتی ہے ہر ایساں کہیں گے لا سخب آفیہ اس کے اندر شور نہیں ہوگا و لا نصب اور اس کے اندر بوریت نہیں ہوگی بولڈم نصب آئے بولڈم ہم اپنے بہترین منگلوں سے بور ہو کر کے جاتے ہیں کہ پکنک اسپارٹ کو جاتے ہیں یعنی آپ کا منگلہ بلکل کسی کام کا نہیں ہے آپ پکنک اسپارٹ کو جاتے ہیں وہ چیز نہیں جاتے بھنگلے آپ بور ہو جاتے ہیں آپ بتائیے کہ یہ منگلہ یہ مقال پر چیز کا بنا ہوئے اس کے اندر شور نہیں ہے اس کے اندر بوریت نہیں ہے وہاں جانے کے بعد کسی اور جنے جانے کی ضرورت نہ بھائی اللہ علیہ وسلم بشیر رب نے سلام دے جا اچھا ایک سوال ہے کہ حضرت آئیشہ فضیلت والی ہے یا حضرت خدیجہ دونوں میں کون بڑی دونوں میں کون بڑی چلیئے ایک حدیث اور لے لیتے ہیں اس کے بعد دونوں حدیثوں پر سامدھے رکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور غالباً یہ فیصلہ غالباً نہیں بلکہ میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے تو یہ فیصلہ دونوں حدیثوں کو رکھ کر کے حضرت امام عمد قیم رحمہ دکھتے ہیں دوسری حدیث لے لکھیں حدیث حدیث اس طرح اور عائشتہ رسی اللہ تعالیٰ عنہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها یا عائشت هذا جبریل یقرأ علیہ السلام فقالت وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ تَعْرَى مَعْلَى رَا تُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهُ علیہ وسلم رحمہ البخاری فی کتابی بدعی الخلق حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مخارش انہیم کتاب بدعی الخلق کے اندر لائے رابی حضرت عائشتہ رضی اللہ حضرت عائشتہ حضرت عائشتہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائٹھی ہوئی اچانک نبی فرما رہے کہ عائشتہ یہ میرے پاس جبریل بیٹھے ہوئے آپ نے دیکھا ایک عام آدمی نبی کیسا ہوتا حضرت عائشتہ بھی نہیں بیٹھے ہوئی ان کو جبریل نظر نہیں آرہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ رہے دیکھیں دو انسان ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور ان جگہ ایک تیسری ہستی موجود ہے جو نور سے بنی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو دیکھ رہے بات کر رہے اور وہی پاس میں حضرت عائشتہ بیٹھی ہوئی ہے انہیں جبریل نظر نہیں آرہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فرمایا اے عائشتہ جبریل ہے ہاں جبریل یقرب علیہ السلام تم کو سلام بول رہے ہیں انہوں نے جواب دیا جیسے غائب کو جواب دیا جاتا ہے علیہ السلام ورحمت اللہ ان کے اوپر سلام ہو یعنی ان کے اوپر سلام ہو غایت کی وجہ استعمال کیا گیا ہے اور ان کے اوپر اللہ کے رحمت ہو اور ان کے اوپر اللہ کا سلام ہو ہے اللہ کی حضرت جو آپ دیکھ رہے میں نے دیکھ اللہ ترام مانا دارا اے اللہ کی حضرت جو آپ دیکھ رہے میں نے دیکھ رہی اب ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ یہ کیا گیا کہ حضرت خریجت ال 지�ب را یہ فضیلت میں حضرتِ عائشہ سے پڑھی ہوئی ہے کیسے حضرتِ خدیجہ کو اللہ کا سلام آیا اور حضرتِ عائشہ کو جبریل کا سلام آیا یہ پتا نہیں چلتا کہ حضرتِ عائشہ کو اللہ کا سلام آیا یہ صاحب صاحب مخاری کی روائے سے کہ حضرتِ خدیجہ تلقبرا کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا اور عائشہ کو حضرتِ جبریل کا سلام آیا زہادہ ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں سامنے رکھ کر کے پتا یہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجت القبرہ فضیلت میں حضرت عائشہ سے بڑی ہوئے عالم یہ تھا کہ ان کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجت القبرہ کی سہیلیوں کو توفہ بے گا تھا کتنی محبت رہی ہوگی آپ کو حضرت خدیجت سے جبکہ عمر میں کافی پکا ہوتا ہے 25 سال کے پر تو حضرت خدیجت چاریس سال کافی پکا ہوتا ہے جبکہ لڑکا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے لڑکی چھوٹی ہوئی یہاں لڑکا چھوٹا ہے لڑکی بہت بڑی ہے اللہ حضرت اور محبت کا عالم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خرار رہا ہے اور اس وقت اس عورت کا دل اتنا مضبوط وہاں بلکل نہیں اب شیر آپ کچھ ہو جائیے اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا کیوں؟ دریم کی بھیوں نہیں آپ کے اندر پانچ صفتیں پائی جاتی ہیں لے کر کے جاؤ یہ پانچ صفتیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو یقین رکھو کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ذریع نہیں کر سکتے یہ پانچوں چیزیں گاٹ باندھ لو ذہن میں ڈال لو حضرت آئیشہ حضرت آئیشہ کی جو یہ روایت ہے حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ علیہ وسلم روایت کہنے والی کون ہے؟ حضرت آئیشہ اور یہ بیان کس کا چلا ہے حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے اندر پانچ چیزیں پائی جاتی ہیں اور یہ پانچ چیزیں ہیں یہ اخلاق اور کردار کے عالی مقام پر ہیں یہ پانچ چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں کر سکتے پہلی چیز آپ بولتے ہیں تو ہمیشہ سکھ بولتے ہیں بڑے دندے والے ہیں بھی جاتے ہیں جوٹ نہ بولے تو اندر دندہ نہ چلتے ہیں کہتے ہیں مل ساہ جوٹ نہ بولو تو دندہ کیسے چلتے ہیں اللہ مسئلہ وہ نہیں ہے جس کے اندر پھنکھا سے ہوئے ایک مکتہ بکاو جندگی ہے کہ دنیا آپ نے پورے مسائل کے ساتھ ایک جن پناہ ہو جائیں گے نکتہیا کٹھو دنیا کے اپنے تمام مسائل کے ساتھ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ دنیا جس کے پیچھے ہم کتے کی طرح دور رہے ہیں یہ دنیا اپنے پورے کام چھام اپنے پورے مسائل کے ساتھ ختم ہو جانے والی ہے اور مسئلہ سامنے آنے والا ہے جب آپ کھلے گی ہاں بھی کہا ارے یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو مسئلہ وہ نہیں ہے جس کو تم علجے ہوئے مسئلہ وہ ہے جو مورکی بات پیچھانے والا ہے انکل تسکب الحدیث سچ بول کر کے دیکھو اللہ برکت دے گا بھئی جھوٹ بول کر کے آپ کو ایک کروڑ اوپا مل گیا اگر سچ بول کر کے آپ کو دس ہزار ملتا ہے اور اتمنہ نے قلب کے ساتھ ہے تو اس سے بڑی دولت آپ کے پاس کل انکل تسکب الحدیث آپ سچ بولتے ہیں ایک اور دوسرے وَتَسِرُ رَحْمَرْ رشتے داری کو کاٹتے نہیں بلکہ رشتے داروں کو بہنوں کو بہنوں کو بہنوں کتنے لوگ ہیں جو بہنوں کا حصہ بھی بہنوں کو جہیز کیا بہنوں کو جہیز کیا بہنوں کو جہیز دینے والے سے وَرَاسَتْ خَفْنے ہوتی ہیں ذمہ داریاتوں پر ہے اور وَرَاسَتْ خَفْتَقْسِمْ ہوتی ہیں حبکہ مرنے کے بعد پہلے پہلے ترکہ ہوتا ہی نہیں مرنے کے بعد ہوتا ہے اور بھائی اس کے اوپر ساتھ کی بہنوں بہنوں کو بند کرتا ہے تو وَتَسِرُ رَحِمَا رشتے داری مقار دیتا ہے وَتَحْمِلُ الْقَلَّا اور آپ دوسروں کا بوجھ جاتے ہیں یہ بند کر رہے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلَّا آپ دوسروں کا بوجھ جاتے ہیں یعنی آپ پریشان ہو جائیں لیکن سامنے والے سو آپ خوش کرتے ہیں اس کا بوجھ جالے اتنے یہ کاتا چوہے پسی کو تڑپتے ہیں سارے جہاں کا کرن ہماری جگہ میں ہے تَحْمِلُ الْقَلَّا دوسروں کا بوجھ ہوتا ہے تین چودھے وَتَحْمِلُ الْقَلَّا مہمان آجائے تو بوجھ کب جا رہے ہیں پوچھتا تب جا تب جا جب پوچھتا وَتَحْمِلُ الْقَلَّا مہمان نوازی نربے ہیں اور پانچویں چیز وَتُعِمُلَا نَوَائِ دِلْحَقْ جہاں بھی کوئی سچمت پریشان کر سچمت ایک ہوتا ہے ایک ہوتی ہے مسیبت آتی ہے عذاب کے طور پر اور ایک آتی ہے خیر کے طور پر تو حق کے طور پر اگر کوئی مسیبت آئے سچمت کوئی آدمی ایسا پریشان آل آیا جو سچمت پریشان ہے آپ اس کی مدد کرتے ہیں یہ پانچ چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں آپ بالکل نصوہ نہیں ہو سکتے یہ نکتہ دیا گیا ہے یہ پانچ چیزیں اگر کوئی انسان آپ کے اندر ڈال لے صدق مقال انکلت تصور آپ سچ بولتے ہیں تصور رہے مشتہ داری کا خیال لگتے ہیں تیسرے دوسروں کا بوجھ بکھاتے ہیں چوتے تقریزیں مہمانوں کی تقریم کرتے ہیں پانچ میں حق بات کرتے ہیں مسیبت زدہ آدمی مومنت کرتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں یہ پانچ باتیں آپ کے اندر موجود ہیں اللہ آپ کو رسوہ نہیں کرے گا تو اگر آپ کو رسوہ نہیں ہونا پانچ چیزیں گھاٹھ ماندو ماندو اچھا اب شوہر بیمار ہے پریشان ہے یہ تسلی کھالی نہیں دی تسلی کے بعد اب ڈاکٹر کے پاس لے جانے ہیں یہ ورقہ ابن نوپلی ان کے چچا ہوتے ہیں چچا تا بھائی ابن عمد چچا سال بھائی یہ نصرانی ہو گئے تھے عیسائی ہو گئے تھے اور شیخن آمہ اندر ہو گئے تھے لکھائی نہیں دے پتا یہ قرور انجیل ہے یہ عربی میں انجیل پڑھتے ہیں کون حضرت خدیجت القمرہ کے چچے ازاد بھائی اتنا ان کے پاس لے گئے کہا کہ ذرا دیکھئے ان کی پاس اس پامی دیم نے آفی یہ آپ کے بھائی کیا بھولتے ہیں ذرا دیکھو پتا یہ چلے شوہر اگر بیمار ہو جائے تو دوسرے لوگ تو ساتھ میں جائے نقاب پہن کر یا عورت میں جائے دیکھو میرے شوہر کو کیا ہو گیا یہ محبت دیکھتی ہے دیکھ کر کے کہیں حضرت ورقہ ابن نوفل کے پاس لینے آپ دیکھئے نا اس میں میں ابنے آخی اپنے چہزہ بھائی تو کیا پرابلم ہے آپ دیکھتے ہیں کیا پریشانی ہے شوہر کے بارے میں کتی پریشان ہے آپ دیکھئے دیکھئے آپ کیا کہتے ہیں فَقَالَ لَهُ وَرَقَتُوْيَ اَبْنَ اَخِی مَعْذَا تَرَا اے میرے چچازاد بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں کیا دیکھ کر کیا پریشان ہوگی آپ نے بتایا فَقَالَ لَهُ وَرَسُولَ اللَّهَ صَلَّمَ بِالْ لَبِي رَعَوْا مِنْدَا جِ جو کچھ آپ نے دیکھا تھا تو آپ نے دیان کر دی جانتے ہیں وہ دیکھ کر کے سن کر کے آپ نسخہ بتایا داکٹر نے جیدے ہوتا ہے محترمہ ایسا ہے کیا آپ کا جو پیشنٹ ہے جو لائی ہیں آپ کا کون میں محس کرنے یہ یا جیت نہیں ہوگا اور دوسری میں دیکھنے گا یہ میرے پاس دوا ہے بالکل آپ جانتے ہیں ایسے میں قارے حرام تھا اچھا ہوں نا قارے میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں میری حمد جواب دیکھتی ہے اچھا آپ نے فرمایا حسن بھی دیکھتے دے خادن ناموس اللہ بی نزلان ناموس یہ وہ رازدار ہے ان ناموس ایسا ہے یہ رازدار ہے فرشتہ ہے جب رہیل ہے جو موسیٰ پر اُتراتا یہ اب آیا ہے ایسا کے بعد یہ موسیٰ پر اُتراتا اب آیا ہے ہے یا لیتنی فیہ جزان کاشم جمال ہوتا یا لیتنی افور حیل ہی لی خرجی قوم کاشم زندہ ہوتا جواب کی قوم آپ کو اس قوم سے نکال دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قوم مجھے اتنا پیار کرتی ہے مجھے امین کہتی ہے سادی کہتی ہے یہ لوگ مجھے نکال دیں گے اب ہم وہ خرجی یہوں وہ مجھے نکال دیں گے تم جو چیز لے کر کے آئے ہو اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے ہو یہ ایسی چیز ہے جو بھی آدمی لے کر کے آیا ہے اس کے دشمن تو لوگ ہوئی گئے خاص طور سے گھر والے لہذا سب آپ کے گھر والے آپ کے دشمن ہونے والے ہیں اور آپ کو اس شہر سے نکال دیں گے اللہ اور انہوں نے کمندہ کی ایو درکنی قوم اگر میری حیات میں وفا کی تو انصر کا نصرن مؤذرا اے قبیعا عظیمت مؤذرا اے قبیعا عظیمت میں آپ کی زبردست مدد کروں گا اللہ یہ عورت دیکھ رہا ہے کہتے ہیں کہ عورت بہت کمزور گلتی ہوتی ہے حضرت خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے قوت قلبی دیکھئے قوت قلبیہ دیکھئے کتنی مضبوط گلتی ہے عورت میں تو ایسی ہے ایسی عورت یہاں تو مرد پریشان رہتا ہے اپنی پریشانی بتا دے تو ہاتھ پیر بی بی کڑھی بے ہو جاتے ارے بھئی ایک نرم ہے تو دوسرے کو گرم ہو جانا چاہیے نا میں کوئی معاملہ بیلنس کے اس کو متوقع کیتے ہو دونوں پریشان مدد یہ کالیم نہیں رہی ہے کہ عورت کو کیسے رہنا چاہیے آپ کو معلوم ہے ایک صحابی حضرت کے برید ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جنونڈی تھی عزاب کر دیئے یہ جب چلتی تھی حضرت عمر جیسے آدم آپ کو معلوم ہے ان کے بارے میں ترمیلی شریف کے مشہور ہوا ہے کہ جب شیطان یہ جس گلی میں جا رہے ہو شیطان اگر اگر اکرسکا رہا ہو تو باہر جاتا ہے حضرت بریدہ کو جب یہ دیکھتے وہ کھڑے ہو جاتے اور جب تک وہ کہتی نہیں کہ چلے جاؤ اجازت نہ دیتی یا وہ خود نہیں چلی جاتی تب تک حضرت عمر باہر کھڑے رہتے اللہ تعالی ایک نبتہار دھتا ہوں علماء کے لیے ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ تھی دے گا مضبوط پکڑو کہ حضرت خورہ دن کے ساتھ آبا یہ نام ہی انگر ان کے شاور اور سبن سامیت نے ان سے کہہ دیا کہ تُو میری بیوی ہے نا تُو آج سے میرے اوپر میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے جیسے میری ماں کی پیٹ حرام ہے ایسے تُو میرے اوپر حرام ہے تو یہ جب زمانے جاہی ہے تو کوئی کہہ جاتا تھا تو بیوی جو ہے اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے اب یہ پریشان ہوگی نبی اکیل صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اس سورے قریبہ کا نام ہی مجادرہ ہوگا ہے جھگڑ ہے یہ جھگڑے کی سورہ اس سورے مجادر المجادر ہے تو بیس کرنے کے لیے آئیں اور جھگڑ ہے اللہ کے رسول چھوڑے چھوڑے بچے اب یہ بڑوا میرا یہ دیکھو بتا نہیں کیا دماغ میں آیا یہ مجھے زہار کر بیٹھا ہے اب اگر میں بچوں کو اس کے ساتھ چھوڑ دوں تو بچے ضائع ہو گئیں گے اور اگر میں اپنے ساتھ رکوشوں فیلاؤں کیا میں تو بہت گریب ہوں تو پریشان ہوگی اللہ کے رسول کوئی حل کوئی کری اس وقت اس مسئلے کے بارے میں مسئلے زہار کے بارے میں آسمان سے کوئی حکم نہیں آیا تھا نبی اکیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ تُو ان کی ماں کی پیٹ کی طرح ہے تو تُو ماں ہو لی ماں ہو لی اب آتی جھگڑتی تجھا اللہ فرماتا ہے یہ میری بندی آتی تی اے میرے نبی نکتہ دیکھو تجھا دلو کفی سوچی ہاں تجھ سے جھگڑا کرتی ہے و تشکی ان اللہ اور اللہ سے شکرہ کرتی ہے عقیدہ دیکھو صحابیہ کا کہ جھگڑا کر رہی ہے رسول سے لیکن شکایت اللہ سے دیانا شکایت انسانوں سے نہیں کرنا چاہیے جھگڑا انسان سے کرنا شکایت اللہ سے بنیدہ یہ عقیدہ ہے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور قرآن حقیم یہ عقیدہ بتاتا ہے قرآن سے بہت دور ہیں ہم لوگ قرآن سے بہت دور ہیں بتا نہیں کیا کیا سنتے رہے ہیں سمجھ ملی ہے ہاں بتایا جھگڑ رہی ہے رسول سے تجھا دلو کا اے ہمارے حبیب آپ سے جھگڑ رہی ہے وہ تشک کی شکوانیا سے مجادلہ رسول سے شکوانیا سے ایک نکتہ بتا دیا گیا کہ انسانوں کے سامنے شکوانا ہی کرنا چاہیے شکوانا ہو تو رب تعالیٰ کی بھارگاہ یعقیدہ بتایا عقیدہ سکھایا ہے بہادر بریڑا کا مطلب بہادر جانتے ہیں آپ کی سالی محترمہ حضرت اسمہ بنت عدی باکر ابو بکر کوئے ہیں آپ سسور ہے نا یہ کوئے ہیں انہیں کی بیٹی ہیں تو سالی نہیں ہوئی تو آپ کی سالی محترمہ حضرت اسمہ بنت عدی باکر آپ تاریخ بڑا کرنے کے جنگ یرموت میں اس عورت کے تنہا نوہمیوں کو مارڈا لکھتا تت کرتے ہیں یہاں تو کوئی آدمی عورت کو اوپر ہاتھ ڈالنے لگے جس دنہا بھی کرنے لگے تو عورت چیخ پکار اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی یہاں دے تو نو نو رومیوں کو سائنک پیریا رجیائے ہیں نو رومیوں کو مارڈا نو رومیوں کو اور جب ان کے بیٹے عبداللہ عبد زبایر آئے زیراہ رہا پہنے ہوئے لڑ رہے تھے جی تو انہوں نے کہا کہ کیا ڈال دوں کہا کہ اِنَّ الْمَوْتَتَ الشَّرِیفًا خَيْرٌ مِّن حَيَاتِ الظِّلِّ وَلِيَسْسِسْلَامِ تے شریفانہ موت زلت اور خود سے پھر گئی کی موت حیات سے کہی زیادہ بہتر ہے خاتھیار مت ڈالنا دا تم اقت میں آپ کو حقا سمجھتا یہ چند بات دیں بکری بکری تائم نہیں نلتا بولنے کے لئے تو بلا لیتے ہو جو تائم نہیں رکھتے اللہ مینے اللہ اچھے سمجھے سبح موز بہتر ہے راب اللہ علیہ ورحمد اللہ